میرے عزیز دوستو اور بزرگو جب حضرت علی کی شہادت ہوئی بیس رمضان کو کوفہ میں ایک ظالم شیطان نے جب آپ پر حملہ کیا حضرت علی نے جب یہ دیکھا اور پھوٹو آپ کی زبان مبارک سے آپ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی خسم میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی خسم میں کامیاب ہو گیا لوگ پریشان تھے کہ یہ کون ہے جس پر حملہ ہوا جسم سے قون بہر آئے اور کہہ رائے کہ رب کعبہ کی خسم میں کامیاب ہو گیا تولما اکرام نے لکھا میں نے ان کی زبانوں سے سنا کہ ایک مرتبہ مکہ میں حضرت علی کرم اللہ ہوا جو بیمار پڑ جاتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ میرا آخری وقت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ نہیں علی تمہارا جب آخری وقت آئے گا تمہارے خون سے تمہاری داڑی مبارک لال ہو جائے گی اور جب کوفہ کی جامعہ مسجد میں فجر کے وقت شیرِ خدا پر حملہ کی آئی شیطان نے حضرت علی نے دیکھا کہ آپ کی داڑی مبارک اپنے خون سے لال ہو گئی تھی تو آپ نے پکار کر کہا کہ ربِ کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا روایتوں میں آیا کہ شہادت سے ایک دن پہلے بیت المال میں حضرت علی نے پورا مال غریبوں میں باٹا اور وہیں پر نہ مدورکات نہ فل نماز پڑھ کے شیرِ خدا نے دعا کی یا اللہ میں نے غریبوں میں حقداروں میں ان مال کو پورا باٹ دیا یا اللہ میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ عظمتِ علی ہے اور یاد رکھئے اگر آج بھی کوئی سچے دل کے ساتھ شیرِ خدا کا نام لے کر پکارتا ہے تو کمزور سے کمزور کے دل میں بھی اس کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے جسم میں ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے میں آپ سے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ حالات سے ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے حالات سے ہم کو مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہم کو اپنے سر کو جکانے کی ضرورت ہے نہ ہم کو باطل طاقتوں کی طاقت کو دیکھ کر بزدلی کے مزارے کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم علی کے نام لے واہ ہیں تو ان باطل طاقتوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا اور نوجوانوں جو شیرِ خدا کا نام لیتے ہیں سنو شیرِ خدا نے کیا فرمایا تھا حضرت علی نے فرمایا تھا کہ اگر سمندر ہے اور سمندر کے اندر ایک شراب کا خطرہ گرے گا اور سمندر سوک جائے گا اور اس سوکھیوی زمین پر گھانس اٹھے گی اور میرا گھوڑا اگر وہ گھانس کھائے گا تو میں اس گھوڑے پر بیٹھنا پسند نہیں کروں گا یاد رکھو جو لوگ شراب پیتے ہیں جو لوگ نشا کرتے ہیں تم کس زبان سے کس مو سے شیرِ خدا کا نام لوگے بلکہ جو لوگ سگرٹ بھی پیتے ہیں تم کس مو سے کس زبان سے شیرِ خدا کا نام لوگے تم کس زبان سے ان کا نام لوگے تو اس لئے اپنے آپ کو پاک کرنا ضروری ہے اپنی زبانوں کو اپنے دماغ کو اپنے دلوں کو صاف رکھنا ضروری ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو خوران سنت پر عمل کرنا ہے اہلِ بیعت سے محبت کرنا ہے صحابہِ کرام سے محبت کرنا ہے تب ہی جا کر ہم کو کامیابی اور کامرانی ہمارے مخدر میں آئے گی اگر ہم نفاق کی کیفیت میں رہیں گے تو یاد رکھئے اس کا فائدہ دشمن اٹھائے گا اس کا فائدہ وہ باطل طاقتیں اٹھائیں گی جو ہم کو کمزور کر کے ہم کو ختم کرنا چاہتی ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو اپنے ہنسلوں کو بلند رکھئے حمتوں کو اور مضبوط کرئے ناامیدی کو اپنے قریب آنے مت دیجئے آپ یاد رکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سب چیز کا دیکھنے والا ہے